اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزرعظم کو 10 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت کا نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا بھی حکم ابھی نواز شریف کو مفروض قرار نہیں دے رہے نواز شریف کو عدالت پیش ہونے کا موقع دیتے ہیں عدالت کے ریمارکس عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹارٹ سفتر کا کیس بھی الگ کر دیا مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹارٹ سفتر کی اپینوں پر سواق 23 ستمبر کو ہوگی مریم نواز کہتے ہیں نواز شریف اور مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے نواز شریف عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں تو کوئی قانون سے بالہ تر نہیں نواز شریف کا علاج جیسے ہی مکمل ہوگا واپس آئیں گے ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا اے پی سی میں پتا چل جائے گا سب ایک پیش پر ہیں یا نہیں میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب اے پی سی میں جانے سے منع کریں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں حکومت کی اصلیت سب کے سامنے ہیں ایک خاتون پیشی پر آئی اور بھاری فورسز تعینات کر دی گئیں آج عوام کو دبایا جا رہا ہے حکومت ایک خاتون کو برداشت نہیں کر سکتی عوام کو کیسے کرے گی دنیا میں کہیں عدالتوں کے دروازے بند نہیں کیے جاتے وہ دن دور نہیں جب یہ بیریئرز نہیں رہیں گے نواز شریف کے وکلا کے طرف سے میڈیکل ریپورٹ جمع کر آئی گئی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بلکل صحت مند ہے وفاقی وزیر فواد چانسری کا ٹویٹ بولے علاج شروع نہ کرنے کی وجہ کرونا کی وجہ سے اسپتال نہ جانا بتائی گئی ہے جب کرونا دنیا سے نیستو نابود ہو جائے گا تو علاج شروع ہوگا عجیب نظام روا ہے یہاں نظام کے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں جب بھی لندن پراپرٹیز کا ذکر آئے گا تم کو ایک خاندان یاد آئے گا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدات نہیں یہ کس نے کہا اور پھر ہوا کیا تھا وہی جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی اصل مالکہ نکلی ہیں کواقب کچھ نظر آتے کچھ ہیں میگا مانی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر عاصف علی زرداری فریال تالپور اور دیگر ملزمان پر فرد جل کے لیے نو ستمبر کی تاریخ مقرر عاصف زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی احتساب عدالت کے جج محمد عاظم خان نے کیس کی سمات کی عدالت کا تباہ ملزمان کو نو ستمبر کو پیش ہونے کا حکم وزیراعظم عمراند کان کی زیر ستارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چاری نواز شریف کو واپس لانے سے متعلق قانونی آپشنز پر بھی مشاورت اجلاس میں کراچی میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ وزیراعظم کہتے ہیں مشکل وقت میں کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل وروع کار لائے جائیں گے اپوزیشن لیڈر شہبان شریف آج کراچی کا دارہ کریں گے پارٹی اہدے داران کراچی اور سین میں سیرابی صورتحال اور اندادی کاروائیوں پر بریفنگ دیں گے شہبان شریف کی توفانی بارشوں اور سیرابی صورتحال پر قوم سے دعاوں کی اپیل کہتے ہیں متاثرین کے ریلیف کے لیے وفاقی اور سوائی حکومت مل کر کام کریں اپوزیشن وفاقی اور سوائی حکومتوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیجار ہے وزیراعلا سین بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر نکل پڑے مراتلی شاہ کا سجاول کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ ٹرنڈو جان محمد اور خپرو کا بھی دورہ وزیراعلا سین نے عمر کوٹ میں پاکستان شوق پر قائم کیمپ کا بھی دورہ کیا براتلی شاہ کہتے ہیں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سامارو، ٹرنڈو جان محمد اور عمر کوٹ میں کیمپ کا ام کر کے کھانا، عدیات اور دیگر سہولیات کا بندوبستیا گوانر سیند عمران اسمائیل سے گوانر پنجاب چوتری محمد سرور کی ملاقع سندھ میں بارش سے ہونے والے نقصانات سمیت دیگر امور پر گفتگو چودری سرور کہتے ہیں وزیراعظم کو کراچی کی صورتحال پر تشویش ہے مشکل گھڑی میں سندھ عوام کے ساتھ ہیں سندھ کے بہن بھائیوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے عمران اسمائیل بولے مشکل وقت میں ساتھ دینے اور عوام کو ریلیف پیکج دینے پر گوانر پنجاب کے شکر گزار ہیں نیا ایڈمنسٹریٹر لگانا میرا کام نہیں جو لوگ موقع ملنے کے باوجود کراچی کے خدمت نہیں کر سکے وہ صوبے کی بات کرتے ہیں کوئی اور بات نہ ہو تو کراچی صوبے کی بات شروع ہو جاتی ہیں آغا سراج دورانی کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت کراچی میں آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق ریفرنس کی سمال 25 ستمبر تک ملتوی ملزم زلفکار علی اور شمشاند خانتون کی ادم پیشی کے باعث فرد جنم آئد نہ ہو سکی شکر ہے کراچی والوں کا امتحان ختم ہو گیا اور بد کردار لوگوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا چار سالہ بلدیاتی نظام کا خاتمہ ہوا اور نہوسر دل گئی کچھ منحوس لوگوں کی وجہ سے رحمتیں بند ہو جاتی ہیں سربرا پی ایس پی مصطفی کمال کی میڈیا سے گفتگو بولے منظور کاکہ کو ماسٹر پلان ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا ایک پتھر ایسا نہیں رکھا گیا جس کی فیز آسف زرداری تک نہ پانچی ہو کراچی کے نالوں پر قائم تجاوزات کے حوالے سے محکموں نے ریپورٹ تیار کر لی دستاویزات کے مطابق شہر کے ستائیس نالوں پر تجاوزات قائم ہیں شہر شاہ نالے پر لیاری ندی سے اردو بازار تک اسی فیصد تجاوزات ہیں یونیورسٹی روڈ پر سونگل نالے پر ستر فیصد اور لیاری حارون آباد نالے پر تیس فیصد تجاوزات قائم ہیں تیرہ آشاریاں پانچ کلومیٹر طویل گجر نالے پر ہزاروں گھر تعمیر ہیں رانوما پی ٹی آئی سندھ حلیم آدھر شیخ کہتے ہیں کراچی اور سندھ میں بارشوں سے بہتر لوگ جان گوا چکے کون ذمہ دار ہیں متاثرین کو انداد دینا جھنڈا لگانے سے مشروط کیا گیا نالوں کے صفائی کے پیسے ان کی جیبوں میں گئے ہیں اربو روپے کے بل بنے مگر نالے صاف نہیں ہوئے سندھ کو انہوں نے ڈبو دیا آدھے سندھ میں پانی ہی پانی ہے اسلام آباد اور راول پنڈی سمیک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں شدید بارش سے شہری علاقوں میں اربو رڈنگ اور ندی نالوں میں تگیانی کا خدشہ بہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائنگ کا خطرہ تمام متعلقہ اداروں میں الڈ رہنے کی ہدایت محکم موسمیات نے پنجاب کے مختلف علاقوں گلگت بلتستان، کوہار، بننو، کورم اور وزیرستان میں بارشوں کی پیش کوئی کرتی سپریم کورٹ میں شوکر انکواری کمیشن اور ریپورٹ کا لطم قرار دینے کے معاملے پر سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست سبات کے لیے مقرر چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بودھ کو سبات کرے گا جسٹس مشیر عالم اور جسٹس اجاز الہسن تین رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے عدالت نے اٹرنی جنرل سمیر دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے سپریم کورٹ میں سندھ میں غیر اعلانیہ لوٹچیڈنگ کے خلاف از خود نوٹس پر سبات کیلیکٹرک کے خلاف نیپرا اقدامات پر جاری شدہ حکم امتنا خارج کر دیا گیا نیپرا سے کاروائی پر مبنی ریپورٹ طلب عدالت نے نیپرا قانون کے سیکشن 26 پر عمل درامت کا حکم دے دیا عدالت کا دس دن میں نیپرا ٹرائبنل کے ممبران تاجینات کرنے کا حکم کراچی میں مال بنانے کا سلسلہ جاری ہے میر نے ایک نالی نہیں بنائی چیپ جسٹس کے ریمارکز اسلام آباد ہائی کورٹ کا امریکی شہری سنثیا ڈیریچی کی ایف آئی آر درش کرنے کی درخواست منظور کر لی سنثیا ڈیریچی نے خود کہا خیور پختونخواہ حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے امریکی شہری کے جانب سے سنگین نوہیت کے الزامات ہیں جب آپ اس طرح بیانات دیں گے تو تحقیقات ضروری ہیں عدالت کی جانب سے سیکرٹری داخلہ کی ریپورٹ پر اظہار برہمی سنثیا ڈیریچی کے وکیل نے سیاسی بیان نہ دینے کی یقین دہانی کرا دی پنجاب میں گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے بائیو میٹرک نظام مطارف کرانے کی اصولی منظوری دیتی گئی وزیراعلا پنجاب عثمان بزنار کہتے ہیں شہریوں کو میک میں ایکسائز ان ٹیکسیشن کے تفاتر کے چکر لگانے سے نجات ملے گی شہری نادرہ اور ایکسائز کے دفتر میں بائیو میٹرک تزدیق کرا کر گاڑیوں کی ریجسٹریشن کرا سکیں گے گاڑیوں کے بائک تیار ڈیلرز کے شورون پر بھی بائیو میٹرک تزدیق کی سہولت ہوگی وزیراعلا پنجاب کی زیر ستارت حالہ صدقہ اجلاس عثمان بزنار نے گوہ سلیمان نے چار چھوٹے ڈیم پر ابتدائی کام شروع کرنے کی اصولی منظوری دیتی کہتے ہیں پانی کے زخیرے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے پنجاب حکومت چھوٹے ڈیمز کے لیے مختلف آپشنز پر گوھر کر رہی ہے قیمتی پانی کو محفوظ بنانا اور استعمال ملانے کے لیے چھوٹے ڈیمز کا منصوبہ اہمیت کا حامل ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اسمان بزدار جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی جانب سنجیدگی سے گامزن ہیں اشنوں سے نظر انداز جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کے مسائل کا حل دہلیس پر ملے گا بزدار حکومت بڑھ کے مارنے کے بجائے بہتر سروس ڈیلیوری پر یقین رکھتی ہے کوہ سلیمان کی علاقے میں چھوٹے ڈیمز کی تعمیر پر ابتدائی کام کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مقبوسہ کشمیر نے مذہبی رواداری کی جھوٹی دعویدار بھارتی سرکار نے ظلم کی انتہا کرتی مقبوسہ کشمیر نے آشورہ پر گرفتاریاں کی گئیں اور پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا اس ظلم و ستم کی کہیں مثال نہیں ملتی پوری امت مسلمہ میں اس بھارتی رویے پر شدید غم و حصہ پایا جاتا ہے بھارت میں کرونا کو میس ہینڈل کیا گیا پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ چپن لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ لاکھ چپن ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ ستاسی ہزار سے زائد برازیل میں ایک لاکھ اکیس ہزار پانسو پندرہ برطانیہ میں اکتالیس ہزار پانسو ایک اٹلی میں پانتیس ہزار چارسو تیرہ سی سپین میں انتیس ہزار چارانوے فرانس میں تیس ہزار چھ سو پانتیس میکسیکو میں چونسٹ ہزار چارسو چادہ بھارت میں پینسٹ ہزار چارسو پانتیس ایران میں اکیس ہزار پانسو اکتر اور روس میں سترہ ہزار ایک سو چھہتر افراد جان لیوہ وائرس سے ہلاک کرونا کے پاکستان پر جاری وار کم ہونے لگے چوبیس گھنٹوں میں چار افراد جان بہر کمرنے والوں کے کل تعداد چھہ ہزار دو سو اٹھانوے تک پہنچ گئی متاثر افراد دو لاکھ چھانوے ہزار ایک سو ان انجاز ہو گئے سن میں سب سے زیادہ ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو انہتر کیسی سپور پنجاب میں چھانوے ہزار آنٹھ سو بتیس خیبر پکنونخواہ میں چھتیس ہزار ایک سو اٹھارہ اسلام آباد میں پندرہ ہزار چھ سو ان انچاس ملوچستان میں بارہ ہزار آر سو اناسی گلگت پلتستان میں دو ہزار نو سو تین اور آزاد کشمیر میں کیسیس کی تعداد دو ہزار نو سو دو سو نینیان میں ہو گئی سندھ حکومت کا پندرہ ستمبر سے سرکاری اور نجی سکول کھولنے کا اعلان نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر سدارت محکمہ تعلیم کے اجلاس میں محکمہ تعلیم کی بہتری سکولوں کی اپگریڈیشن اور نئے اصافظہ کی بھرتی پرکار سعید غنی کہتے ہیں بچوں کی صحت پر رسک نہیں لے سکتے تھے آئندہ دو سے تین روز میں ایسو پیس کو حکمی شکل دے دی جائے گی پاکستان میں پولیو بے قابو پنجاب میں مزید دو کیسیس سامنے آ گئے نئے کیسز ڈیرہ غازی خان اور بہاول پور میں سامنے آئے ڈیرہ غازی خان میں پولیو سے متاثرہ آٹھ ماہ کا بچہ وفات پا گیا بہاول پور میں تیرہ سالہ بچے میں پولیو کی تزدیق نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ بچوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد سٹھ سٹھ ہو گئی ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد آٹھ ہو گئی